السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل فرج ویلکم ٹو آنیو ولاغ چلیں جی ہم گئے تھے سیونٹی ٹو تابو شاہدین کا حوصلہ شاہدین کا حوصلہ بی بیوں کا حسرہ ویلکم بیک یہ بچہ دس سال کا اور نام محس کا بھول گئی اس نے مجھے بتایا تھا سو باش پتہ نہیں کیا نام بتایا تھا مجھے جعفر جعفر سوری شاہدین یہی نام بتایا تھا اور میں بھول گئی اس کا نام سوری بیٹا مجھے نام یاد نہیں رہا میں نے اس سے پوچھا اب علم اٹھاؤ گے تو کہہ رہا میں اتنا چھوٹا ہوں دس سال کا میں اتنا بڑا علم کیسے اٹھاؤں گا ہم گئے تھے ملیر میں یہ بہتر تابوت ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں چیلوم کے بعد امام کا جو چیلوم ہوتا ہے اس کے بعد جو سنڈے آتا ہے اس دن ہوتے ہیں اور آگے ان کے آپ کو چیرمن جلوس کے آپ کو بتائیں گے اور تقریباً یہ چالیس سال پرانا جلوس ہے اور بس میں نے سوچا میں چیلوم پہ بھی جلوس میں نہیں جا پائی تھی اور میں نے کہا چلیں یہ والا جلوس ضرور یہ مرکزی مانبارگاہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اور یہ انٹرنس جہاں تابوت رکھا گئے تھے یہ شام پانچ بجے نکلتے ہیں میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی اس لیے کہ لیٹ نکلی میں گھر سے نہ ورنہ شام میں نکلنے کا تو اپنا ہی وہ ہے بہت زبردست طریقے سے ہوتے ہیں یہ وائٹ رنگ کے سارے تابوت ہوتے ہیں سیونٹی ٹو ہوتے ہیں ایک جھولا ہوتا ہے اس کے اندر اور علم برامت ہوتے ہیں زلچنہ ہوتے ہیں اور یہ ابھی یہ نا یہاں پر کام چل رہا ہے مانبارگاہ میں یہاں پر زری بنے گی تو پہلے یہ میدان ہوا کرتا تھا تو یہی پر جو ہے وہ تابوت رکھ دیے جاتے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کو دکھاؤں بتاؤں کہ ہم لوگ کس طرح سے عدداری امام حسین کو بناتے ہیں اور کرتے ہیں اور بس میں نے کہا چلے یہ والی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور ڈال لیتے ہیں آپ دیکھیں اور بتائیے گا مجھے کمنٹس میں ضرور موسیقی بس میں بھائیے بچی تھی محسوم سی چھ سال کی اور انہوں نے علم اٹھایا ہوا تھا مجھے بہت پیائی لگی تو میں نے ان سے پوچھا نام انہوں نے مجھے اپنا بتایا نہیں اور میں نے پوچھا بھی نہیں یہ سوالجنام بہت خوبصورت بہت پیارے اور بس مجھے بہت اچھے لگے تو میں نے ان کی ویڈیو بنا لی اور آپ کو پتہ ہے مجھے ویسے بھی ڈر لگتا ہے زلجنہ سے چلیں لیکن بس پروردگار علم ان سب کے درجات کو بلند کرے اور پروردگار علم ان ساری عبادت کو قبول کرے جو ہم نے محرموں میں سفر میں اور آگے ربی اول میں کریں گے اور تمام امت مسلمہ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے اور سب لوگوں کو حمد دے کہ وہ آگے جو ہے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں چلیں جی یا حسین 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 علیہ السلام پر علم یا حسین یا حسین یا حسین ساملیکم علیہ السلام پر علیت بھائی اپنا نام بتاتے ہوں میرا نام سید محمد میراج رکی ہے اور آپ چیر میں نہیں آنکہ میں جو ہوں یہاں اس کا سرپرست ہوں شہدائی کرملا تابوت کمیٹی جی یہ شہدائی کرملا تابوت کمیٹی کا آج چالیسوہ جلوس تھا جی اور اس کے بانی سید محمد زامر رضی اپنے سید مجاہد سید رضی تو وہ بانی تھے جلوس کے تو یہ چالیس سال سے یہ مجلس اور جلوس نے رکھی چالیس سال قرآنہ جلوس تھے چالیس سال قرآنہ آج چالیسوہ مجلس اور جلوس تھے جی امام کا چالیسوہ اور یہ بہتر تابوت جی اچھا یہ اس کی تھیمی وائٹ رکھی آپ نے یا کچھ ہے اس کا جا یہ تابوت کی مناظبت سے اس کو ہم نے دیکھیں تابوت بلیک بھی ہوتے نا تو وائٹ ہی ہوتے تو ہم نے اس کو شروع سے وائٹ ہی رکھا ہے یہ جو اس وقت کور چڑے میں نا یہ ہمارے دو سال کور اس حمال ہوتے ہیں پہلے سال بلکل پیور ہوتے ہیں تو اس پہ لال رنگ بھی نہیں لگاتے ہیں تو دوسرا سال جو ہوتے ہیں تو اس پہ لال رنگ لگا جاتے ہیں اب یہ کسی کام کرنے ہوگا اگلے سال پھر ہم نیسرے سے سارے باتر تابوت کے تمام قبر نیا لگا گیا تو یہ آپ کی کوئی قدیمی مدلس ہے بہت زیادہ میں بتایا چالیس سال ہوگا یہ چالیس مجیس ہے تو یہ آپ کے بڑے گزر کرتے تھے یہ سید محمد زامن رظیم حروم تھے ان کا یہ سوچ تھی کہ ایسا ہوگا تو بس ان کی سوچ تھی یہ شروع میں دو تین سال تو ظاہر ہے چالیس باتر تابوت جمع کرنا اور ان کو بنانا بہت مشکل کام ہے تو اب ہم نے کچھ سال پہلے اس کے ایلومونیم کی راڑے ہیں اس کی بنا لیے فورڈنگ راڑے ہیں تو اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں اور اب جیسے ختم ہونا تو تمہارے مہاری ٹی ملکے اس کو کھول لے گی اور چھوٹی جگہ پہ ہی آتے ہیں اچھا یہ چھوٹی جگہ پہ کھلنے والے ہیں پہلے ہی لکڑی کی ہوا کرتے تھے پہلے ہی لکڑی کی ہوا کرتے تھے جب میں بہت چھوٹی تھی بلکل شروع میں لکڑی کی ہوا کرتے تھے اور پوری کناجیزم تابو جمع کر کے لے کے آتے تھے اور پھو برامر کرتے تھے جی اب ہم نے یہ ایلومونیم کی چورس پٹی ہے اس کے بنا لیے ہیں پانچ سو چھتر اس میں نٹ لگاتے ہیں تو یہ بات کر تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ مولا آپ کو اسی طریقے سے حمد دے کہ آپ اسی طریقے سے اس عزداری کو بڑھاتے رہیں اور آپ بھائی آپ کون ہیں ہم ممبر ہیں یہ ورکنگ کمیٹی ہے ان کی سرپستی میں تو وہ سرپستی میں یہ بہت زیادہ بہت زیادہ عزدار کا کام کر رہے ہیں اس وقت آپ کیونکہ عزداری حسین کا بھی رک نہیں سکتی ہے بلکہ بہت بہت شکریہ آپ لوگا یہی دعا ہے کہ ہماری کابیش اور ہماری زیارت اور ہمارا یہ کام مولا قبول کریں الہی آمین الہی آمین اور ہماری پوری ٹیم اس میں دن رات لگی ہوتی ہے ان کی سرپستی میں پچھلے تین دن سے سوئے نہیں ہم ٹیم تین دن سے لگے بہت ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگا اس سے پہلے سے مہینے پہلے سے یہ لگے ہوتے ہیں تیاریوں میں تو آپ لوگ کی جو نیند ہے نا وہ جنت میں بہت میٹھی ہوگی یہ عقیدہ ہے جناب زہرہ کے ماننے والوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگا کہ اتنے بصروف ٹائم میں آپ نے مجھے ٹائم دیا بہت بہت شکریہ آپ لوگا ویلکم بیک ویورس یہ چھوٹا سا جلوس چھوٹا سا نہیں کہہ سکتے بہت بڑا تھا رات میں بارہ ایک بے تک یہ پھر اختدام ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے بڑایا جاتا ہے یا حسین 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 جس کا نارے دنیا نے مجھے کو ہوں گا ویلکم بیک ویورس چلیں جی اگر آپ کو میری ویڈیوز میری ولوکس پسند آتے ہیں تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کریں میری سننل کو سبسکرائب کریں مجھے آپ کی کمنٹس کا رہتا ہے انتظار اور کمنٹس اچھے اچھے کریے گا اور دعا ہے پروردگار سے کہ ہم سب کی عبادات کو پروردگار اپنے بارگیہ الہی میں قبول فرمائیں اللہ حافظ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں آج رکھیں گا اللہ حافظ بالکل مجھے آج رکھیں گا فیموگا مجھے آج لم Angst میں مجھے آجeline موسیقی